اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتا دوں کہ چند روز قبل غلام نبی آزاد کی طرف سے دیے گئے ایک ویوادت بیان کے بعد اب غلام نبی آزاد اور اس کے پارٹی دیموکریٹک پروگریس آزاد پارٹی کے لئے مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے جہاں کہیں مہینوں سے غلام نبی آزاد کے پارٹی سے لیڈرو کی واپس شروع ہو چکی تھی وہی اب اس بیان کے بعد عام لوگ اور پارٹی کے کئی کارکان غلام نبی آزاد سے خفا ہو گئے ہیں واضح رہے کہ چند روز قبل غلام نبی آزاد نے دوڑا میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران ایک ویوادت بیان دیا انہوں نے ہندو درم اور اسلام کے متعلق کچھ ایسا کہا جو مسلمانوں کو نوگ ناغوار گزرا اور غلام نبی آزاد کی ہر طرف سے تنکیت شروع ہوئی اس کے چلتے غلام نبی آزاد کی پارٹی سے کئی لیڈران نے انہیں ان سے کنارہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ویڈینا کے ڈی ڈی سی شہبیز احمد نے پارٹی کے نائب صدر سمیت کئی لوگوں کے ساتھ پارٹی سے استفادے دیا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ بھی اس تاریخ کو غلام نبی آزاد کا جلسہ ہونا تھا جس کے لیے وہ تیاریوں میں مصروف تھے اور لوگوں کے اس جلسے میں شرکت کرنے کی دعوت دے رہے تھے لیکن لوگوں کی طرف سے ملے رسپونس انہیں یہ لگا کہ وہ سب لوگ غلام نبی آزاد سے خفا ہے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ وہ بھی غلام نبی آزاد کا ساتھ چھوڑ دے جس کے بعد ان تمام لیڈران نے فیصلہ کیا کہ وہ غلام نبی آزاد کی پارٹی سے استفادے دیں گے جوئن کی تھی غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی اور میں یہ بھی کہوں کہ ہم اس پارٹی کے فاؤنڈر میمبر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساؤت کشمیر میں جب آزاد صاحب کا پہلا پروگرام ہوا تھا تو ہم سارے ساتھیوں نے مل جل کے دو ڈائی ہزار لوگ یہاں ڈورو شہباد سے لیے اور ڈسٹرک انتناک میں ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب بنایا اور لوگوں نے بھی پرچک کے حصہ لیا میں لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں لیکن جیسے جیسے وقت بیتا گیا اور ہماری پارٹی سے لیڈران کا نکلنا شروع ہو گیا آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ہم سنتے تھی کہ آج ایک لیڈر نکلا کب دوسرا نکلا پاسو تیسرا نکلا تو دن بعد دن جو ہے تیدار کم ہونے لگی جیسے جیسے لوگوں میں آف آئیں جیسے جیسے لوگوں میں ایک خبر پہنچی کہ اس پارٹی کا کہاں کنیکشن ہے کہ لوگوں سے اٹنا بیٹنا ہے تو لوگ اس میں نکلنا شروع ہو گئی اب ہم مدے پہ آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 20 تاریخ کو آزاد صاحب کا ایک پروگرام ہے ڈورو شہباد کے اندر تو آج ہم پچھلے چار دن سے لگے ہیں میرے پندرہ حلقے میں پندرہ سرپنج اور ان کے ساتھ ساتھ میرے جو عودے دار ہیں وہ بھی ہم سب لگے ہیں ایک ایک حلقے میں جاتے ہیں کہ آزاد صاحب کا ڈورو آنا ہے آپ نے اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے پابلک میٹنگ کو کامیاب بنانا ہے لیکن آج کے دن پہ لوگوں نے بلکل انکار کیا ہے کہ آج ہمیں اس چیز کی پکچر کلیر ہوگی کہ یہ پارٹی کیا ہے کہاں سے بنی ہے کس لیے بنی ہے تو آج لوگوں کا ریسپانٹ ٹوٹلی نہیں ہے اور دوسری بار مہتپون بات جو اس میں ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ رائع دی گئی ہے کہ اگر آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ ہمارے ہمدرد ہیں تو آپ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے کنارہ کش کریں اس لیے ہم نے لوگوں کا حکم سرانکھو پہ مار کے آج یہ فیصلہ دیا پندرہ سرپنچ ہیں ہمارے اور کم از کم اسی نبے ہمارے پنچ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کے عوضے دار بھی ہیں میں فاؤنڈرل میمبر اس پارٹی کا ہوں میرے ساتھ مزفر صاحب ہے سرپنچ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہے جس کا لکنار کے احمد دین صاحب ہے جنرل سیکٹری ہے حلال صاحب ہے سیکٹری ہے ہمارے اشفاق صاحب ہے اس میں بارڈی میں ایجوگیٹیو میمبر ہے ہمارے سنوالا بڑھ صاحب ہیں یا اور بھی ہمارے ساتھی بہت سارے ہیں ہم سب نے ٹیلی فون پہ بات کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج ہم اس پارٹی کو کھیل بات کرتے ہیں لوگوں کا حکم ہمارے ساراں خوپے ہیں کیونکہ یہ پارٹی ویلی کشمیر کے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں ہے تو لوگوں نے ہمیں کہا اور آج ہم اس پارٹی سے الگیدہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے ساتھی احمد دین صاحب بھی آپ سے دو باتیں کریں گے احمد دین جی السلام علیکم وآلہم جناب میں سرپنچ احمد دین ہلکہ ہرگواس اور تاثیر ویلی نالک سے ہوں سر سر اس پارٹی میں میں بھی وائس سیکٹری ہوں آزاد صاحب کے پارٹی میں بڑے شوک سے ہم نے چاہا تھا کہ ہم اس پارٹی میں کام کریں گے ہم پہلے بھی سیاست سے وابستہ رہے ہیں مگر کہ ایسا مسئلہ آکے بہت دنوں سے ہم لوگوں میں جا رہے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہیں مگر کہ اس پارٹی کے نام پہ سیاست مت کرو جیسے کہ کشمیر میں اتنا جنگ چل رہا ہے اگر آپ کشمیر کے ہمدرد ہیں ہر پارٹی کی طرف سے تین سو ستر کے اوپر وکیر لڑ رہے ہیں ڈیلی میں آپ کی طرف سے کیوں نہیں کوئی ہے تو آپ ہمیں بیچنے کی کوشش مت کرو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم سچیں گے نہیں جچیں گے نہیں تب تک جب تک ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے ہمیں لوگوں نے جواب کر دیا کہ اس پارٹی کے نام پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے ہم مادرت ہاں ہیں کہ ہم اس پارٹی سے آج ہی اسطیفہ دینا چاہتے ہیں